اسلام علیکم ناظرین ناظرین زلفکار علی خان بھٹو کے حوالے سے سی آئی اے نے اہم دستویزات جاری کی ہیں ان میں بہت سارے انکشفات سامنے آئے ہیں اس کے بارے میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جاکو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کا لیجیے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے ناظرین سی آئی اے کی حال ہی میں زلفکار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق جاری کی گئی اکتوبر 1978 کی دستویزات کے مطابق جنرل زیہولک کے اقتدار میں رہنے کا وحد جواز زلفکار علی بھٹو کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا امریکی حکومت کو یہ پیغام دیا گیا کہ جنرل زیہ کا اقتدار میں رہنا افواج پاکستان میں ان کی مقبولیت پر منصر ہے ڈان اخبار میں شایہ شدہ سی آئی اے کے جیزہ ریپورٹ کے مطابق اگر زلفکار علی بھٹو کو چھوڑ دیا گیا اور انجام سے ہم کنار نہ کیا گیا تو افواج پاکستان میں جنرل زیہولک غیر مقبول ہو جائیں گے کئی دہائیاں بیٹنے کے بعد یہ ریپورٹ پڑھ کر یہ احساس ہوا کہ بھٹو کو سی آئی اے اور جنرل زیہ مل کر بھی نام مار سکے اور بھٹو تاریخ میں زندہ رہنے کو ترجیح دیتے ہوئے امر ہو گئے اس نوعیت کی ریپورٹ کا مقصد امریکی حکومت کی جانب سے جنرل زیہ کو یہ پیغام بھی دینا تھا کہ یہ ان کی بقا اور اقتدار میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زلفکار علی بھٹو کو راستے سے ہٹا دیں تیسری دنیا کے دیگر ممالک کی طرح سازش کا تانہ بانہ ایسے بنا گیا کہ جب زلفکار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی تو اس وقت ان کے قریبی رفقہ غلام مصطفی خر خرشید حسین میر حنیف رامے جے اے رحیم وغیرہ کو ان سے دور کر دیا گیا تو دوسری جانب مذہبی قوتوں کو نادیدہ اور خفیہ قوتوں کے اشارے سے نظام مصطفی کے نام پر چلنے والی تحریک کے نام پر سڑکوں پر لایا گیا زلفکار علی بھٹو اپنی سیاسی ٹیم سے دور ہو گئے اور ایف ایس ایف کے سربراہ مسعود محمود آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل جلانی اور چند دیگر جاگیداروں کے زیرے اثر فیصلہ کرنے لگے ان تمام اسواب کے باوجود بھٹو اپنی دیگر سیاسی قائدین اور جباتو کے مقابلے میں مقبول ترین رہنما تھا لہٰذا پانچ جلائی انیس انس تتر کی شب افاج پاکستان کے سربراہ جنرل زیاؤلک نے اقتدار پر شب خون مار کر عوام کو ان کے حق حکمرانی سے محروم کر دیا آگے چل کر اس سازش میں عدلیہ بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالتی ہے اور پھر بھٹو کی سزائے موت کے فیصلے پر مہر تصدیق کرنے کے لیے فوجی حکمران کی جانب سے پنڈی جیل کا انتظام جیل پولیس پر عدم اعتماد کرتے ہوئے افواج پاکستان کے سپرد کر دیا گیا جس کی نگرانی جنرل راحت لطیف کر رہتے اور جیل افیسر کے فرائض کرنل رفی سر انجام دے رہے تھے ان تمام تر واقعات کو بعد ازاں کرنل رفی نے کتابی شکل میں بھی کلم بند کیا اور لکھا کہ کیسے بھٹو کو پھانسی کے بعد جنرل زیا نے کرنل رفی کی ستائش کی اور انہیں بیرون ملک سفارت خانے میں دفاعی سفارت کار بنا کر بھی دیا گیا جن دنوں جنرل زیولک کور کمانڈر ملتان تھے برگیڈیر و سوق ان کے محتیت تھے ان کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ملتان تیناتی کے دوران جنرل زیولک نے افسران اور جوانوں سے یہ کہا کہ وزیر اعظم بھٹو ملتان تشریف لا رہے ہیں لہٰذا ان کے استقبال کیلئے ہم سب کو ماں فیملی جانا چاہیے یہ بات فوج کے ڈسپلن اور روایت کے خلاف تھی لہٰذا دوران میٹنگ نوجوان میجر نے اس پر اتراز کیا کہ جب بھٹو فیملی کے ہمراں نہیں آ رہے تو ہم فیملی کے ہمراں ان کا استقبال کیوں کریں برگیڈیر و سوق کے باقاول جنرل زیولک نے نوجوان میجر کو نکتہ اتراز کے جواب میں اچھی خاصی تقریر جھار دی اور کہا کہ ہم سب کو منتخف وزیر اعظم بھٹو جیسے عظیم قومی رہنما کا شیان شان استقبال کرنا چاہیے چند ہی روز میں نوجوان میجر کا تبادلہ شمالی علاقہ جات کر دیا گیا جس قومی رہنما کا استقبال آرمی ڈسپلن کے بالا تاک رکھتے ہوئے کیا گیا ہو چند ہی برس میں وہ مذہبی قوتوں عدلیہ اور افاج پاکستان کی زیر نگرانی پھانسی کا پھندہ کیسے جھول سکتا ہے سوال جواب طلب ہے اور نہ جانے کب ہم ان قومی حقائق کے متعلق حکومت پاکستان کے مراسلات اور سرکاری دستاویزات کب افشان کریں گے بھلا ہو امریکہ کی اطلاع تک کی رسائی کے قانون کا جس کے طفیل یہ ساری تفصیلات اجھا کر ہوئیں ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جاکو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے موسیقی